نمسکار سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت اور آپ دیکھ رہے ہیں کرمینلز آج کرمینلز میں آپ کے سامنے ہوگا دل کے ارمہ آنسووں میں بہ گئے کہاں دولہ راجہ خود خود کرویا دولہے کا درد دکھائیں گے اور ساتھیں اس ہتھیارے کو بے نخاب کریں گے جو ایک دن میں ڈبل مرڈر کا پلان کرتا ہے قتل پتی پتنی کا ہوا تھا لیکن وہ ہتھیارہ پتی پتنی کو الگ الگ لے جا کر مارتا ہے کیسے انسائیڈ سٹوری بس کچھ ہی دیر میں ایک قتل آٹھ قتل انتقام کیے بارداد بھی ہوگی آج کے کرمینلز میں اور ساتھ ہی دکھائیں گے جب پتنی کا ہتھیارہ پہنچا تھانے اور کرنے لگا کہ یہ بسی کا ڈراما آپ دیکھ رہے ہیں کرمینلز تو ایک شہر میں پتی پتنی ایک ہی دن رہسمائی تریقے سے لا پتا ہوئے دونوں کا ایک ہی دن قتل ہوا لیکن قتل کی جگہ وقت دونوں الگ الگ تھا بس کچھ کامن تھا تو وہ یہ کہ دونوں کا قتل ایک تھا آپ ہی دیکھئے سنسرین خیص پلاسہ داماد کا دل دہلا دینے والا پلان ساتھ سسور کا مرد پتی پتنی کی رہسمائی گمشدگی داماد کا دل دہلانے والا پلان جڑی بوٹی کا بہانہ سسور کا مرد سسور کی لاش کو جنگل میں جلایا ساس کو اتارا موت کے گھاٹ داماد نے سن لیا تھا وہ راز ڈبل مرڈر دس لاک کی کہانی بیس مئی اس تاریخ کو یاد رکھئے کیونکہ اسی تاریخ کو ولوڑا بازار کے کزڈول کے رہنے والے پتی پتنی رہسمائی طریقے سے لاپتا ہو گئے دہرانی دیکھئے دونوں ایک ساتھ لاپتا نہیں ہوئے بلکہ الگ الگ ہوئے تھے جس دن دونوں لاپتا ہوئے کوئی تھا جو انہیں بائک سے لے گیا تھا لکشمی بائی مانک پوری اور ان کے پتی نہروداس مانک پوری ایک ہی دن لاپتا ہوئے بس وقت الگ تھا دراصل ہتھیارے نے دونوں کی قتل کا پلان بنایا تھا پلان کے مطابق لکشمی بائی کو بہانے سے اپنے ساتھ لے گیا پتھر سے وار کر کے ہتھیا کی مو بھی دبایا اور لاش کو چھپا دیا تاریخ کو سوگا نیرو داس مانک پوری اور اس کی وائف لاشمی داس مانک پوری دونوں گھر اس کی ریپورٹ اکیس تاریخ کو لکھائی گئی تھی تو ہمیں اچھنکہ ہو رہی تھی کچھ گرگوڑ ہوا ہے ہم نے چھانبین کریں اس کی باڈی ملی اس کی باڈی ملی اس کا بیم کر آئے گیا بیم میں کافی لیٹ ہوا باڈی باڈی کافی دیکمپوز ہو گئی تھی اس کا دوسرا شکار تھا لکشمی بھائی کا پتی نہرو داس جسے جڑی بوٹی لینے کے بہانے لے گیا گمچھے سے ہتیا کی اور پھر لاش کو جنگل میں جلا دیا ہتیارے ایشور داس کو لگا ڈبل مرڈر کا یہ راز راز ہی رہے گا لیکن سیسیس ٹی وی فوٹیج نے اس کے گناہ کا کالا چٹھا کھول دیا سدھکول جل پرپات کے جنگل میں مہلا کی لاش ملی تھی نہرو داس کی لاش کو پچھ پیڑی کے جنگل میں جلایا گیا تھا قتل کا یہ پلان داماد ایشور داس نے بنایا تھا جو پولس والوں کو گمراہ کرتا رہا کئی کہانیاں سناتا رہا جس نے تیہ کیا تھا کہ وہ ایک ہی دن ساس سسر کا مرڈر کرے گا لیکن الگ الگ لیکن ایک ہی دن دونوں کی گمشدگی سے داماد ایشور داس کا راز کھلا جس قتل میں کیت تھی دس لاکھ کی کہانی داماد نے ساس سسر کو پانچ لاکھ روپے اُدھار دیئے تھے اور دوسرے پانچ لاکھ میں گیرینٹر تھا یعنی کل دس لاکھ جن لڑی پوچک آتے وہاں پہ گمچے سے ان کو گھلا دوا کے ان کی اخشیا کر دیئے پھر بوڈی کو اس نے کہیں چھپا دیئے جلا دیا وہاں کچھ آشیس ملے ہیں چچمہ جلا ہوا ملا ہے کچھ کچھے بنیان جلے ہوئے مووائل ملا ہے اس کے باض پہ شام کو اس نے اپنی ساس کو بیٹھا کے چلو پیتا جیسے ملانے لے جا رہا ہوں ترچوہ بولائیں وہاں لے کے گیا اور پھر لیکن ایشورداز نے ساز سسر کو یہ کہتے سن لیا تھا کہ ہم روپے نہیں دیں گے وہ ہمارا کیا کر لے گا اور پھر جو ہوا وہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے بلودہ بازار سے یوگیش یادف کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 18 مدھپردیش 36 کر کسی کی شادی میں دیڑائی پر دلہن کو روتے ہوئے تو آپ نے دیکھائی ہوگا لیکن جس شادی کا ہم ذکر کر رہی ہیں وہاں دلہے راجہ پھوٹھوٹ کر رو رہے ہیں جس کا درد دل سن پولیس والے بھی اسے ڈھاڑس بدھا رہے ہیں درسل شادی کی ساری رسمیں ہوئیں دلہے کو حلدی لگی منڈپ سجا پانا نکلا لیکن جیسے ہی بارات دلہن کے گھر پہنچی دولہے کے چہرے کا رنگ فاختہ ہو گیا دیکھیں ہمارے گاؤں میں دلوس نکالنے کے بعد بہر پر دولا نہیں جاتا دلہن کی علیشی جاتا تو اس لئے ہم یہاں پر آئے یہاں پر دیکھا ہے تلہ لگا دلدہ دلہن ہرچائی دولے کی آگ بھر آئی دور پر بارات دلہن ہوئی فرار ایسا سوگت سب رہ گئے حرار جس بات میں کھوٹ دل پر دلہن دے گئی چوٹ دلوالے دلہنیاں نہیں لے گئے شب منگل ساو دھان بیند بجا دھول بجے گھوڑی پر چڑے دھولے راجہ اور گاؤں میں نکلا دھولے راجہ کا بانا رشتے دار بلیہ لے رہے تھے منگل گیت گائی جا رہے تھے خوشی کے اس موقعے میں ہر ایک شخص گانوں پر جھوم رہا ہے سب کی قدم تھرک رہے ہیں لیجئے اب تو بانا بھی نکل گیا اب تو دلہن لے کر ہی دھولے راجہ لوٹیں گے لیکن اگلے ہی پل یہ تصویر ہی بدل جاتی ہے دلہن کی ودائی میں دھولے راجہ آسو نہیں باہر ہیں بلکہ جدائی کا یہ زکم ہے جو آسو بن کر ٹپک رہا ہے اور آسو دینے والی ان کی ہونے والی دلہنیاں ہی ہیں دولی کی حالت دیکھ خود پولیس والے بھی خود کو روک نہیں پائے جو حیران ہو کر سوال کر رہے ہیں بھئی ایسا بھی ہوتا ہے کیا دولی کو روتا دیکھ براتی ہو یا پھر تھانے میں موجود لوگ سب مایوس ہو گئے تو جذبات سے کھلوار کی کہانی آپ کو بتاتے ہیں کیوں دل کے ارمان آسو میں بہے شادی کی اس کارٹ پر ذرا غور کریے ماتا پوجن سے لے کر منڈب تک کی تاریخ لکھی ہوئی ہے لیکن یہ تاریخ اب دولے راجہ دیپک کے لیے یادکار نہیں بلکہ درد کا سبب بن گئی ان دور کی بیتما کے رہنے والے دیپک پر مارک کی شادی کھنڈوہ کی پوجہ سے تیہ ہوئی پیتمپور کی کمپنی میں کام کرنے کے دوران دوست اور اس کی پتنی نے رشتہ تے کروایا لیکن انہیں بھی نہیں پتا تھا ایسا ہو جائے گا لڑکی سے دیپک کی ملاقات ایک بار ہی ہوئی شادی کے لیے دونوں کی رضا مندی تھی شادی کے دو دن پہلے کہا گیا دولن کے دادا جی شانت ہو گئے ہیں لڑکے والوں کو کچھ شک ہوا اور پھر جب برات لے کر پہنچے تو دولن کے گھر پر تالہ جڑا تھا سامان سمیٹ کر دولن کے گھر والے گائب تھے آدھار کارٹ پر دولن کی پتا کا نام بھی الگ تھا جب وہاں پہنچے دولن کے گھر پر تو وہاں پر تالہ لگا ہوا تھا جب آسپا جاج پرتل کی تو پتا چلا کہ جو دولن کے پریوار جن ہیں وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور آج تالہ لگا کر وہ کہیں چلے گئے اس بات کو لے کر فریادی دیپک پرمار نے تھانے میں یہ شکایت درجی کرائی ہے کہ اس کے ساتھ شادی کے نام پہ دھوکہ دڑی ہوئی ہے اس معاملے میں پولیس نے شکایت پرابت کی ہے اور اس کی جاج کر رہے ہیں اور جاج کے بعد ہم اس میں بدانے کاروئی کریں اب اس معاملے میں پولیس جاج کر رہی ہے آخر دولن اور اس کا پریوار کہاں گائب ہو گیا کیا ایک اور لٹیری دولن گینگ کا یہ کام ہے معاملے کی تفتیش جاری ہے کھنڈوہ میں امیت جائے سوال کے ساتھ بیورے رپورٹ نیو سیٹین مدھر پردیش چھتیسگر اور اب کہانی کرونوں کے پہلے کی دراصل چوری کا ایک ایسا کیس جس میں پولیس والے فریادی کے بیڈروم کے راز کو کھنگال رہے ہیں ایک گھر میں چوری کی بارداد تھی ٹی سی ٹی وی میں چور قید دھی ہوا جو بھاگتا ہوا نظر دیا پاکوں کی چوری کے کیس میں پولیس والے اس گھر میں کہے جہاں بارداد تھی اور جیسے ہی وہ گھر کے ایک بیڈروم میں پہنچے دنگ رہ گئے بستر کے نیچے کچھ تھا آخر بیڈروم کا یہ راز کیا ہے جس بیڈروم میں بھی چور آیا لیکن وہ کرونوں چھوڑ گیا دس لانگ کی چوری سی سی ٹی وی میں قید سرار وہ دیکھو چور بھاگ رہا ہے لاکھوں کی چوری کروڑوں کی پہلی نوٹ گننے کی مشین بلوائی آخر راز کیا ہے بھائی پہلے آپ یہ تصویر دیکھئے سی سی ٹی وی میں قید وہ تصویر جس میں آل سبح کا وقت ہو رہا ہے اور اسی بیچ کوئی بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے کندھے پر تھیلہ لے کر دور لگا رہا ہے یہ تصویر اس واردات کی گواہی دے رہی ہے جس میں اس چور نے ویاباری کے گھر دھاوا بولا تھا جو نگدی اور زیور سمیت قریب دس لاکھ پچھس ہزار کی چوری کر کر رفو چکر ہو رہا ہے اب تصویر نمبر دو یہ وہی گھر ہے جہاں اس چور نے چوری کی لیکن اب چوری کی کہانی میں ایک اور ٹویسٹ آ گیا ہے پولس کو نوٹ گننے کی مشین بلانی پڑی اور روپیوں کو گنا گیا ظاہر سی بات ہے رکم بڑی ہوگی اسی لیے نوٹ گننے کی مشین کا سہارا لینا پڑا اب پہلے اور دوسری تصویر میں آخر یہ گھر بڑ جھالا کیا ہے تو لاکھوں کی چوری میں کروڑوں کی اسی پہلی کو پولس والے سلچھانے کی کوشش کر رہے ہیں پورا ماملہ آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں سارنگڑ بلائیگڑ کے وارڈ کرمانگ تین میں بدھوار کو تڑکے چار سے پانچ بجے کے بیچ واردات کو انجام دیا گیا نگدی اور زیور سمیت قریب لاکھوں کا مال گائب ہوا بھٹگاؤ تھانے میں ماملہ پہنچا جہا جات شروع ہوئی جو بھٹگاؤں کا رہنے والا بہشائی ہے اس کے گھر میں چوری ہوا ہے لگ بھگ نو لاکھ نبے ہزار نگد میں اور پہتیس ہزار کا سونے کا آبوشن کوٹال دس لاکھ پچیس ہزار کا چوری ہوا ہے اس کے بیٹے ستیش نام دیو کہ بیگ روم کو چیک کیا جا رہا تھا اسی دوران چار بیگ میں پیسے ملے جسے اسے پوچھا گیا اور گنتی کرا گیا تو ٹوٹال دو کروڑ چھہنٹر ہزار چار سو رکھا ملا پھر نوٹ گننے کی مشین بلوائی گئی اور اب ان روپیوں کے ماملے میں فریادی پریوار سے پوچھتا جاری ہے اس کے بارے اسے کہاں سے آئے اس کے بارے پوچھتا جاری ہے اسے جب کیر کے آگے کرواہی کی جاری ہے ابھی جانت میں اس ماملے میں فریادی سوریش نام دیو کا کہنا ہے کہ کمرے سے ملے دو کروڑ چھہتر ہزار روپے اس نے قریب آٹھ سال سے سیونگ کر کے رکھے تھے ایک بڑے پروڈیکٹ میں لگانے کے لیے زرہ سنیے لگدی رکم رکھا ہوا تھا جو ہم لوگوں نے سیونگ کر کے رکھا ہوا تھا جو ہم لوگوں کو بھویست میں کچھ بڑا کام کرنے کے لیے اوپیوگ آئے اس میں دو کروڑ چھہتر ہزار روپے تھا اور اس کو آٹھ سال سے سیونگ کر کے ہم لوگ رکھ رہے تھے ہم لوگ کا بڑا پروڈیکٹ تھا کہ ہم لوگ رائس میل کھولیں گے یا پھر اور کچھ کریں گے اس کے لیے میں چیارچہ بھی کیا تھا ایک جو بیپاریوں سے آخر لاکھوں کی چوری میں کروڑوں کی یہ پہلی کیا ہے ماملے کی تفتیش جاری ہے سارنگڑ بلائیگڑ سے یوگیش یادف کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 18 مدھ پردیش 36 گر بیورو ریپورٹ